موسیقی اسلام علیکم روزنگر کے اس بولیٹن کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان اور میں ہوں ماریا خطر سب سے پہلے کہوٹا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں میمبر قومی اسمبلی صداقت علی عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ دون کے دو بڑوں کے سیاسی چپکلش کی وجہ سے تحصیل کہوٹا سمیت پورا حلقہ ترقیاتی کاموں سے محروم برہا تحصیل کہوٹا کی تعلیبی پس باندگی دور کرنے کے لیے کہوٹا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو یونیورسٹی کا دجہ دیں گے وہ صبائی پارلیمانی سیکیٹری جیل خانہ جات راجہ صغیر احمد کی احمدہ مٹور میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے تفصیلات راجہ ساجد جنجوہ کی اس ریپورٹ میں ممبر قومی اسمبلی صداقت علی عباسی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دو بڑوں کی سیاسی چپکلش کی وجہ سے تحصیل کہوٹا سمیت پورا حلقہ ترقیاتی کاموں سے محروم رہا تحصیل کہوٹا کی تعلیمی پس باندگی دور کرنے کے لیے کہوٹا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو یونیورسٹی کا درجہ دیں گے اس موقع پر صوبائی پارلیمانی سیکٹری جیل خانجات راجہ سغیر احمد نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر ایک ہو رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں اسلامباد میں دھرنے کا شوق پورا کر لیں عمران خان ان کو نہ ڈیل دے گا اور نہ ہی ڈیل کرے گا اس سے قبل ممبر قومی اسمبلی صداقت علی عباسی اور صوبائی پارلیمانی سیکٹری جیل خانجات راجہ سغیر احمد نے حویلی موٹور کے لئے پچاس لاکھ رپے مالیت کے ٹیو ویل منصوبہ کا سنگے بنیاد رکھا خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لئے مشیر تعلیم زیاؤلہ خان بنگش نے گورنمنٹ گرلز ہائر ایڈوکیشن سکول نمبر ون کی نئی بلڈنگ کا افتتح کر دیا یاسین عوان تفصیل کے ساتھ مشیر تعلیم زیاؤلہ خان بنگش نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ون کو ہائر ایڈوکیشن کا درجہ ملنے کے بعد نئی بلڈنگ اور یو ایس ایڈ پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کا افتتح کر دیا اس موقع پر ایک پروہکار تقریب کا انعقاد کیا گیا مذبانی کے فرائض عرشد نعیم نے سر انجام دی دوران تقریب مشیر تعلیم زیاؤلہ خان بنگش نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے کوارٹ سیٹی پہ ہمارے کالیجز پہ ہمارے ہائی اور آئی سکینڈری سکولوں پہ بہت زیادہ برڈن تھا اس کو منتظر رکھتی ہوئے ہم نے کوارٹ شہر میں ایک تو یہ سکول اس کو ہم نے اس کی اپگریڈیشن کی اور جو کالیجز پہ جو ہمارے بچیوں کا جو بوشتہ کے وہاں پہ داخلی نہیں ملتے تھے ان کو کافی اس سائیڈ پر ہم نے کر دیا ہے دوسرا ہم نے کالیج آبادی جو سکول تھا ہائی سکول اس کو اپگریڈ کر کے اس کو بھی ہائیر سکینڈری کا ہم نے درجہ دی دیا ہے تقریب میں چیئرمین بورڈ الیاس افریدی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر حازق اور رحمان فوکل پرسن مشیر تعلیم وحید پی ٹی آئی زلی رینما شفیجان پی ٹی آئی سابق کونسلر کرامت شاہ سمید کثیر تعداد میں اسات ازان شرکت کی واضح رہے کہ خیبر پختنخواں میں تعلیمی سرگرمیوں کی تیزی کے باعث کالیجوں میں داخلوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے ہائی سکولوں کو ہائیر ایڈوکیشن کا درجہ دیا جا رہا ہے کیمرمین وحاب الاشاہ کے ساتھ یسین آمان روز نیوز کو ہٹ ویلکم بیک آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈی سیو لاہور ازغا جویا کا رائیون کا اچانک دورہ ٹی ایشکیو ہسپتال اور گورنمنٹ ہائی سکول فور بوائز کا وزٹ کیا اور ڈینگی کے حوالے سے سیمینار میں بھی شرکت کی ہے تفصیلات رائیون سے کاشف رمضان کی اس رپورٹ میں ڈی سیو لاہور ازغا جویا نے رائیون کا اچانک وزٹ کیا رائیون وزٹ کے دوران ان کے ساتھ اسسٹن کمیشنر رائیون ادنان بدر بھی موجود تھے ڈی سیو نے سب سے پہلے عوام شکایت پر رائیون انڈس ہسپتال کا دورہ کیا ہسپتال کے دورے کے دوران ڈی سیو نے ایمرجنسی وارڈ ہسپتال کی فارمیسی اور فلٹر کلینک کا دورہ کیا ہسپتال انتظامیہ نے تمام کے تمام اچھے کی رپورٹ ڈی سیو صاحب کے سامنے پیش کی ڈینگی اگاہی کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی سکول فار گلز کا بھی وزٹ کیا ڈی سیو نے طلبہ میں ڈینگی اگاہی پافلٹ بھی تقسیم کیے گورنمنٹ ہائی سکول فار گلز کا وزٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول فار گوائز کا وزٹ کیا جہاں پر سکول کے اچھازہ اور طلبہ نے ڈی سیو لاہور اسگر جوئیہ اور اسسسٹنٹ کمیشنر رائی ونڈ ادنان بدر کا پرتقبال استقبال کیا ڈی سیو لاہور اسگر جوئیہ نے سکول کے بچوں سے ڈینگی اور پولیوں کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا سلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول رائی ونڈ کی تمام ایڈم سٹیشن کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے آج یہ ڈینگی اور پولیوں کے حوالے سے سیمینار کا اندقاد کیا اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو میں ڈینگی کے اور پولیوں کے حوالے سے بات کروں گا لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہوگی جو ہم جنرل ڈسکرس بھی کریں گے اور سب سے پہلے بیٹا آپ کے لئے آپ تمام لوگوں کے لئے ڈی سیو لاہور اسگر جوئیہ نے اجتماع کے حوالے سے بھی انتظامات کا جائزہ لیا اور مطلقہ محکمہ جات کو ادائے جاری کی اجتماع شروع ہونے سے پہلے جلد جلد کاموں کو مکمل کیا جائے کیمرمین فیصل اقبال کے ساتھ کاشیف رمضان روز نیوز رائیویں لاہور میں ڈینگی مچھر کے وار جاری شیریوں نے ڈینگی وائرس کے خدمے پر حکومت پنجاب سے جلد جلد موثر اقامات کا مطالبہ کر دیا عبیت خان کی ریپورٹ لاہور میں ڈینگی وائرس نے حکومت کے دعووں کی کلی کھول دی ڈینگی مچھر کے وار نے مسیح ستاون افراد کو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسپتال کے بستر پر لٹا دیا جبکہ حکومت سے بہتر اقدامات کے لیے شہری بھی چیک اٹھے بہت زیادہ ڈینگی وائرس پھیلہ ہوا ہے اس وقت سے یہ بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ ہر ہاسپیٹن کے اندر علاج مہیا کرے تاکہ جو مریضہ انہوں نے پریشانی نہ اور ڈینگی کو ختم کیا جائے جو جتنے بھی کتابات ہیں نا یہ سارے ہم سیاسے کی نظر کر دیتے ہیں انسانی کے نظر نہیں کرتے اگر ہم انسانی کے نظر کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم ایک مرس کو پھیل نہیں نہ دیں گورنمنٹ بندے چینج کرنے سے نہیں ہوگا بندوں کے فوکس کریں جو ایم ایس بیٹھا ہے بڑا اس سے پوچھیں کہ آپ کا ہملا کام کیوں نہیں کر رہا نیچے صاحب کا حکومت جو تھی ان کو کہا جاتا تھا کہ ڈینگی برادران لیکن اب جو حکومت بیٹھی ہے وہ ہمارے لئے کیا کر رہی ہے کوئی انتظام نہیں ہے ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہ لوگ کہاں جائیں کس کو افریاد کریں یہ حکومت کیوں نہیں سن رہی دوسری جانب ڈینگی ایکسپرت ایڈوائزری گروپ نے تین ماہ میں دس ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے شہر بھر میں ایک ہزار دو سو اکتالیس مقامات سے لاروہ طلب کر لیا اور ڈینگی لاروہ کی موجودگی پر شے افراد کو گرفتار اور ایک سو چوراستی افراد کو وارننگ بھی جاری کر دی گئی کیمرہ میں ندیم کھوکر کے ساتھ پنجاب حکومت کے جانب سے جتوئی کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہزپتال میں ہیپٹائٹس بی سی کے حوالے سے فری میڈیکل کیمپ کے انقاد کیا گیا جو 21 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک جاری رہے گا جس میں فری سکریننگ ویکسینیشن اور علاج کیا جائے گا فری میڈیکل کیمپ سے تحصیل بھر سے غربہ مستفیت ہوں گے ایم ایس ٹی ایشکیو ہزپتال ڈاکٹر اقبال مکول اور فیزیشن ڈاکٹر سجاد احمد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فری میڈیکل کیمپ میں شہریوں کی سکریننگ ویکسینیشن کے لیے مختلف کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں جہاں شہری اپنی سکریننگ ویکسینیشن اور رگر خدا نہ خاصتہ گسی کا ہیپٹ آٹرز پوزیٹیف آتا ہے اس کی پی سی آر لاہور بھیجی جائے گی اور وہاں سے ریپورٹس آنے پر اس کا فری علاج کیا جائے گا فری میڈیکل کیپ اکیس اکتوبر سے پچھئیس اکتوبر تک لگے گا شہری کہتے ہیں کہ اس طرح کے فری میڈیکل کی اس مہنگائی کے دور میں ارشد ضرورت تھی اور مستقبل میں بھی رہے گی اور بہت اچھا ہیپٹیٹس بی اور سی کے بارے میں انتظام ہے اور یہ باہم کیلئے یہاں پر کوئی پیسے نہیں لے جارے حکومت نے یہ بہت اچھا پروگرام سٹارٹ کروایا ہوا ہے کہ ہم آ رہے ہیں یہ ہماری ویکسینیشن ہو رہی ہے فری ویکسینیشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا ایریا بہت پور ہے جس کے وجہ سے یہ سٹارٹ کروایا گیا ہے یہاں پہ ٹی ایچ کیو ایم ایس آپ کا بہت بہت شکریہ اور پنجاب سپیشلی پنجاب حکومت کا جنہیں یہ پروگرام سٹارٹ کروایا ہے کیونکہ بہت یہ ایریا ایک ایسا ہے جہاں پہ ہم لوگ پرچیز نہیں کر سکتے یہ ویکسینیشن اور اس وجہ سے یہ فری پروگرام سٹارٹ کروایا ہے ہم آ رہے ہیں جوگ در جوگ لوگ بھی آ رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں اور یہ پروگرام جو ہے نا بہت اچھا ہے ویکسینیشن ہو رہے ہیں یہ فری ہو رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ کہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو کہ یہاں کے بہت مہنگے ہیں بہر نہیں جا سکتے لوگ تو سارے آ رہے ہیں اس لیے بہت بہت تینکیو اس قوارمنٹ کا ٹی ایچ کیو کے ساتھ سراف کا ہے ایم ایس صاحب کا کہ انہوں نے اس بہت ہی رورل ایریا میں آ کے جو ہے نا یہاں پہ یہ فیسلیٹی آوییبل کروای ہے اور ہم جو ہے نا اس کو آویل کر رہے ہیں تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال شورکورٹ میں ڈسٹرک ہیلت آتھارٹی جنگ کے زیرے احتمام پانچ وزہ ہیوچ آٹیس ٹریننگ کیم کا افتضا کر دیا گیا ہے تحصیلات شورکورٹ سے محمد خلیل کی اس رپورٹ میں محکمہ صحت حکومت پنجاب کی طرف سے تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال شورکورٹ میں پانچ روزہ ہیپٹیٹر سکریننگ ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا جس میں مریضوں کی ابتدائی سکریننگ کی جائے گی اور پوزیٹیو رپورٹ آنے والے مریضوں کا علاج کیا جائے گا پانچ روز کے کیمپ میں پچی سو مریضوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور مریضوں کو مفت عدویات فرام کی جائے گی حکومت پنجاب کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بہتر سے بہتر سیٹ کی سہولیات فرام کرنا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کمیشتر ملتان ڈیویجن افتخار علی سہو کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ہیویٹ آٹس فری کیمپ کا افتخار کر دیا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمیشتر ملتان ڈیویجن افتخار سہو نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب صحت کی بنیادی سہولیات فرام کرنے کے لیے تمام وسائل برہکار لائے ہوئے ہیں اس کے لیے پنجاب بھر کے تمام ہسپتالوں اور صحت مراقص پر تمام سہولیات فرام کی جا رہی ہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال مریضوں کو دی جانے والی تمام سہولیات موجود ہیں اس موقع پر انہوں نے پانچ سال سے بند برینکوسکوپی مشین وارڈ کا افتتاح بھی کیا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ کئی سالوں سے بند پڑی یہ مشینیں اس کو فنکشنل کر دیا گیا ہے جس سے دور دراز سے آئے مریضوں کو اندشتر ہسپتال جانے کی ضرورت اب نہیں پڑے گی اب ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بھی مریضوں کا علاج کیا جائے گا اس ہسپتال کے دورے کے موقع پر انہوں نے ڈینگی وارڈز کا بھی دورہ کیا اور داخل مریضوں سے علاج موالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے ہسپتالوں میں جو بھی ڈینگی کے مریض داخل ہیں انہیں علاج موالجے کی تمام تر سہولیات فری فراہم کی جا رہی ہیں محکمہ لائف سٹاک نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ذرائی خوشحاری منصوبے کے تحت کھرے لو مرقبانی کے فروغ کے لیے مرقیوں کی رائیتی نرخوں پر تقسیم کا آغاز کر دیا ہے جس کے تحت 23 اکتوبر کو ظلہ بھر میں 90 مرقوں کے یونٹس تقسیم کیے جائیں گے ڈائریکٹر لائف سٹاک ساہیوال دیویجن ڈاکٹر غلا مصطفیان پولٹری یونٹس کی تقسیم کے لیے بزریاق اور آندازی منتخب کیے جانے والے نوے خوشنصیب افراد کے ناموں کا اعلان کر دیا اس موقع پر ایڈیشن ڈائریکٹر لائف سٹاک ظلہ ساہیوال ڈاکٹر سمرین کوسر نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ارزہ نرخوں پر مرقوں کے سیٹ کی فراہمی گجا رہی ہے اور ہر سیٹ بارہ مرقوں پر مجتمل ہوگا جس کے رعایتی قیمت صرف ایک ہزار پچاس روپے مقرر کی گئی ہے ڈاکٹر سمرین کوسر کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کے خوش نصیب افراد کے ناموں کے لس مطالقہ ڈیپٹری ڈائریکٹر کے دفتر میں آویزہ کر دی جائے گی اور درخواست گزار کیسی بھی شکایت کی صورت میں ان دفاتر سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آج ایڈیشن ڈائریکٹر لائف ساہیوال کے دفتر میں جناب وزیر عزق پاکستان کے منصوبہ ذریعی خوشحالی کے تحت ذریعی مرقبانی کی تقسیم کے لیے آج جو قرآن دازی کی گئی جس میں پوری کمیٹی اور بشمول فارمرز نے اس میں بھرپور شرکت کی ہے اس منصوبے کے تحت دسٹرک ساہیوال میں تئیس تاریخ کو نبی یونٹ مرگوں کے تقسیم کے جا رہے ہیں جس کے لیے چیچہ وطنی سے ٹوٹل اپلیکیشن جو تھی وہ ایک سو چودہ تھی اور چھاسٹ اپلیکیشن تھی ساہیوال سے پنتالیس خوش نصیب ساہیوال سے سیلیکٹ ہوئے ہیں قرآن دازی میں اور پنتالی ہی چیچہ وطنی سے سیلیکٹ ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایڈیشنل ڈریکٹر لائف سٹاک ساہیوال کے دفتر میں وزیراعظم پاکستان کے ذریعی خوشحالی منصوبہ کے تحت مرگوں کی تقسیم کے لیے قرآن دازی کا احتمام کیا گیا زلہ ساہیوال کو نوے جونٹس لوٹ کیے گئے ہیں مرگوں کے لیے جس میں سے ہم پنتالیس یونٹ تحصیل ساہیوال میں اور پنتالیس کلور کورٹ پہ بلائنڈ اسوسییشن کے زیرے احتمام میوسیپل کمیٹی ہال کلور کورٹ میں تقریب منقب کی گئی جس میں اسسسٹن کمیشنر کلور کورٹ امران جعفر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی ہے کلور کورٹ میں سفید چڑی کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے بلائنڈ اسوسییشن کلور کورٹ کی طرف سے میوسیپل کمیٹی ہال میں تقریب کا اینعقاد کیا گیا جس میں اسسسٹن کمیشنر کلور کورٹ امران جعفر پرنسیپل سپیشل ایجوکیشن رانہ محمد اقبال سوشل ویلفیر آفیسر ڈاکٹر ملک ناصر صدر بلائنڈ اسوسییشن دسٹرکٹ بھکر ملک زفروال تحصید صدر بلائنڈ اسوسییشن کلور کورٹ سخی بردان کے علاوہ دیگر سپیشل افراد اور شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد بسارت سے محروم افراد سے مطالق شعور و آگاہی بیدار کرنا اور سفید شڑی کے اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی سی سجاول کی ہدایت پر مختیار کار جاتی رفی احمد بیمن نے تحصیل ہسپتال جاتی اور گورنمنٹ مغلبین پرائمری سکول جاتی کا وزٹ کیا اور سہولیات کا جائزہ گیا ہے مختیار کار جاتی رفیق احمد بیمن نے جاتی کی تاریخی ترس کا مغلبین پرائمری سکول جاتی وزٹ کے دوران سکول میں ہیڈ ٹیجر سے سہولیات کی فقدان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا اور کہا کہ سکول میں اسادسہ کی کمی ہے پینے کے پانی بجڈی اور دیگر سہولیات کے قلت کے باعث نو سو پچاس سے زائد طلبہ پریشان ہیں دوسری جانے مختیار کار جاتی نے تحصیل ہسپتال جاتی کا دورہ کر کے ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ گیا وفاقی محتضب ساٹھ دن میں فیصلے کے پابند ہونے سے عبام کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی اداروں کے خلاف شکایات کو منول آن لائن اور ڈاک کے ذریعے بغیر وکیل کے گیز تار کیا جا سکتا ہے ظلائی سطح پر بھی وفاقی محتضب کے نمائندے جا کر کھلی کچہری لگا رہے ہیں تفصیلات قصور سے وقاس زیب گمبو کی اس رپورٹ میں وفاقی محتضب سجد تاہش عباد کی ہدایت پر لوگوں کو ان کی دہلیز پر وفاقی اداروں کے خلاف شکایات کے ادارہ کے لئے انصاف راہم کرنے کے لئے ہر جلہ میں کھلی کچہری لگائی جا رہی ہیں جس میں کسی بھی وفاقی ادارے کی شکایت پر ساتھ دن میں فیصہ کر کے عوام کو انصاف دیا جا رہا ہے قصور میں بھی وفاقی محتضب کے ایڈوائزر گلزار بٹ نے کھلی کچہری لگا کر لوگوں کے مسائل سنے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پر انصاف مہیا کیا اس موقع پر گلزار بٹ نے میڈیا کو بتایا کہ کمپلینٹس تھرٹی تھی آج ایک سو تیس ہیں تو یعنی عوام میں ان کے ویژن کے مطابق کافی یہ کام کرنے سے بڑی اگاہی ہوئی ہے اور اس میں میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے اور سنٹرل ڈورمنٹ کے تمام ڈپارٹنس کے مطلق ترخواستے جو آئی ہیں ان کے لیے آج میں ادھر آذر ہوں اور عوام بھی ہے اور میں بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم اس پر قنون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں وفاقی اداروں کے خلاف شکایات کو منول آن لائن اور ڈاک کے ذریعے بغیر وکیل کے کیس دائر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جو عوام کو ہیڈ آفیس جانا پڑتا ہے جس سے سارا دل عوام کا ضائع ہوتا ہے اور قرائے کی مد میں پیسے بھی خرچ ہوتے تھے بہت اچھا انتظام کیا ہے انہوں نے تاکہ ہمارے گھر میں ہمارے شہر میں ہماری دلہی پر یہاں میں انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے ہم قصور میں آئے اپنی شکایت لے کے کہ بجلی کا بہت بل زیادہ آتا تھا اس لیے ہم قصور سیٹی میں آئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہاں پہ بنا دیئے پہلے لہور جانا پڑتا تھا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا کامرمن بلال کے ساتھ وقات زیب کمبو روز نیوز قصور اسی کے ساتھ ہی روز نگر کے اختتام ہوا چاہتا